دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو کنگز 11 پنجاب کے جیت کے بعد پریتی زنٹا نے کیا ایسا اشارہ دیکھ کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران ہیلو دوستو سوگت ہی آپ سبی کا پھر سی ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل 2020 کا تیسوہ مقابلہ روائل چلنجز مینگلور اور کنگز 11 پنجاب کے بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو پنجاب کی ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا جی ہاں دوستو پنجاب کے شاندار جیت کے بعد پریتی زنٹا نے ایسا کون سا اشارہ کیا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی پنجاب کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو جلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ای پیل 2020 کا تیسوہ مقابلہ رویل چلنجس بینگلور اور کنگز 11 پنجاب کے بیچ کھیلا گیا دوستو یہاں مقابلہ شارجہ کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں رویل چلنجس بینگلور ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے ٹوچ جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری رویل چلنجس بینگلور کی ٹیم کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی جہاں دوستو بینگلور کی سلامی بلے بازوں نے اس بار کچھ خاص پردشن نہیں کیا دوستو بینگلور کی ٹیم نے پہلے چھ اوہر کی پاورپلے میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 57 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز ایرن فنچ نے 18 گیندوں میں 20 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے تو وہیں پر دوستو دیودت پڑی کل بھی 12 گیندوں میں ایک چھکیے کی ملد سے 18 رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو بینگلور کی پاری کو کپتان ویرات کوہلی نے سمبھالا دوستو ویرات کوہلی نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 49 گیندوں میں 48 رن کی پاری کھیل کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو واشنگٹن سندر نے بھی اپنے بلے سے 13 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر دوستو شیوام دوبے نے بھی 19 گیندوں میں 23 رن بنائے اور پویلین کا راستہ دھونڈ لیا دوستو سبھی کی امیدیں اے بی ڈی ویلیس پر تھی لیکن دوستو وہ ابھی آج کے اس مقابلے میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے دوستو اے بی ڈی ویلیس نے محض دو رن بنا کر محمد شمی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو آخری کی کچھ اوہر میں کریس موریس اور اسرو اڈانا نے اپنے بلے سے توفانی بلے بازی کی جیہاں دوستو کریس موریس نے محض 8 گیندوں میں 3 چھککی کی مدد سے 1 چھککی کی مدد سے 25 رن کی دھواندار پاری کھیلی تو وہیں پر دوستو اسرو اڈانا نے بھی 5 گیندوں میں 10 رن بنائے اس طرح سے دوستو بینگلور کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں 6 ویکیٹ کے نقصان پر 171 رن بنائے دوستو 172 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنی اتری کنگز ایلیون پنجاب کے ٹیم کی شروعات کافی زدہ شاندار ہی جیہاں دوستو پنجاب کی سلامی بلے بازوں نے ٹیم کو شاندار شروعات دلائی دوستو پنجاب کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پاور پلے میں بینہ کوئی ویکیٹ گوائے 56 رن بنائے دوستو سلامی بلے باز مینک اگروال نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے 25 گیندوں میں 3 چھکوں کی مدد سے 45 رن کی توفانی پاری کھیلی اس کے بعد دوستو پنجاب کی پاری کو کپتان کیل لہول اور یونیورسل بوس کرس گیل نے سنبھالا دوستو کرس گیل اور کیل لہول نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے پنجاب کی ٹیم کو جیت کی اور لے گئے جیہاں دوستو پنجاب کی ٹیم نے پندرہ اوہر میں ایک ویکیٹ کے نقصان پر 126 رن بنائے اب دوستو پنجاب کی ٹیم کو آخری کے 30 گیندوں میں 40 رنوں کی ضرورتی کرس گیل اور کیل لہول میدان پر موجود تھے دوستو آخری کے 19.5 اوہر میں کرس گیل رن آؤٹ ہو گئے جہاں دوستو یونیورسل بوس کرس گیل نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے 45 گیندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے 233 رن بنائے تو وہیں پر دوستو کپتان کیل لہول نے شاندار طریقے سے کپتانی پاری کھیلی دوستو کیل لہول نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے ان پچاس گیندوں میں پانچ چھکوں کی مدد سے ناباد 61 رن بنائے اس طرح سے دوستو پنجاب کے ٹیم نے 20 اوہر کے پاری میں دو وکیٹ کے نقصان پر 177 رن بنائے دوستو پنجاب کے ٹیم نے اس مقابلے کو آٹھ وکیٹ سے جیت لیا اور پوائنس ٹیبل میں دو انک بھی پرابت کر لیے دوستو آج کے اس مقابلے میں کنگز ایلین پنجاب کے ٹیم نے شاندار طریقے سے پردشن کرتی ہوئے آئی پیل 2020 کے اس سیزن میں اچھے پردشن کرنے والی روائل چلنجس بینگلور کی ٹیم کو ہرائیا ہے جی ہاں دوستو آئی پیل کے اس سیزن میں پنجاب کے ٹیم کو کل چھے مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد دوستو پنجاب کے ٹیم نے اب جا کر یہاں پر اس مقابلے کو جیت کر کل دو مقابلے آئی پیل کے اس سیزن میں جیتے ہیں دوستو کنگز ایلین پنجاب کے جیت کے بعد پریتی زنٹا نے ایسا اشارہ کیا ہے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے حالانکہ دوستو درشکوں کو میدان پر جانے کی ازازت نہیں ہے لیکن دوستو فرنچائزی میدان پر جا کر مقابلے کو دیکھ سکتے ہیں اس کا آنند بھی اٹھا سکتے ہیں دوستو کنگز ایلین پنجاب کے جیت کے بعد پریتی زنٹا نے بیچ میدان میں سٹیڈیم میں اٹھ کر تالیہ بجانے لگی جہاں دوستو یہاں پر انہوں نے کھلاریوں کو اشارہ کرتے ہوئے ان کو کافی زیادہ سمان دیا دوستو پریتی زنٹا کو تالیہ بجاتے دیکھ سب کھلاری حیران ہو گئے تھے حالانکہ دوستو پنجاب کے جیت سے تو لاکھوں لوگوں خوش ہیں لیکن دوستو یہاں پر پریتی زنٹا بھی کافی زیادہ خوش نظر آئی دوستو پنجاب کی پلی اوپ میں جانے کی راہ بھی آسان ہو گئی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پنجاب کی ٹیم پلی اوپ میں جائے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو پنجاب کی جیت کے بعد کیا آپ نے بھی تالیہ بجائی ہیں اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جوڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی